ڈاکٹر صاحب کی انہوں نے یاد کیا آگے بڑھایا میں بلا آواز آ گیا دھنیواد راجیش بھائی نے سواگت کیا میرے بڑے بھائی محترم اسیز ایچوکیشن میں اپنی خدمت دے رہے ہیں سنتوشتیواری جی آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے جب میرے ذہن میں یہ لفظ آیا میرے عزیز ترین دوستوں میں ڈاکٹر غیوم شمسی صاحب سیف الاسلام صاحب سار جعفری صاحب اکرم جونپوری صاحب احمد نصار صاحب بزرگ شخصیت کے مالک اور پرونچل میں سکھا چلتا ہے پرونچل میں نہیں اٹر پردیش میں سکھا چلتا ہے جب میں اس نام کو اس ٹائٹل کا انتخاب کر رہا تھا تو بہت مشورے کے بات کیا میں ایک منٹ آپ سے بات کروں گا اور میں اس بات سے اجمعان رکھتا ہوں کہ میری بات کو سنتوشتیواری سمجھیں گے اور اس کی ٹائٹل بھی کریں گے جب میں نے یہ ٹائٹل لیا یاد رفتگا تو لفظ رفتگان بھی ہو سکتا تھا گزرے لوگوں کی یادے چونکہ اس کا کینوس بہت بڑا ہے بہت وسیع ہے اس کو اگر میں رفتگان لے کر کے چلتا تو پتہ یہ چلتا کہ ابراہیم شاہ شرکی فیروش شاہ طبلک اور مشلی شہر میں جعفری گھرانا راجہ ابرار صاحب اببو میاں اور بہت ساری شخصیتیں آ جاتی اس لیے میں نے ٹائٹل کو کوٹ کیا کہ وہ جن سے شہر کا نام تھا روشن دو ہزار سکترہ سے دو ہزار بائیس ٹائٹل لگا ہوا ہے اب دائی طرف دیکھیں گے تو اس میں منشن کیا گیا ہے کہ دو ہزار سکترہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان جو لوگ فوت ہوئے ہیں سپیشلی ریوارڈنگ ٹو شہر سپیشلی ریوارڈنگ ٹو شہر آپ اس کنسپٹ کو سمجھے آپ اس فیل کو سمجھے کہ شہر کے تعلق سے ایسے میں اٹھاؤں گا گنگا دین ڈی ایم صاحب بہت مذہب شخصیت کے مالک جوالا پرسات یادہو جی چھار بار کے بیتائک رہے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے قرب و جوار میں بجھ رہی ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا نہ سکتا اور اس کا ہمیں فخر ہے اس کا ہمیں گمان ہے اور اس چیز کا ہم سمبان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں لیکن چونکہ یہ شہر کا پروگرام وہ جن سے شہر کا نام تھا روشن میں نے یہ چھے شخصیتیں دوہزار سترہ سے بائیس کے درمیان جن کا انتقال ہوا ہے اور اپنے ٹائٹل سے اس بات کو واضح کر دیا ہے وہ جن سے شہر کا نام تھا روشن دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس کے درمیان اس کے بعد یہ ٹائٹل لیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے عزیز دوست سنتوش بھائی میری باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں ابھی دو شہر آپ کے پاس ہیں آپ کو ان کو سننا ہے اپنی محبتوں سے نوازنا ہے بہت بہت شکریہ تینکی سو مچ ابھی اپنے تاثرات دے دیئے اجازہ مکان صاحب نے اور یہ یاد میں ان سے یہ کہتا ہوں انہوں نے سترہ سے بائیس دیا اور ایک عظیر تاریخ مچھلی شہد کی بہت دھو کے زمانے سے ہے تاریخ کے تاریبلم اس میں سے مواد نکالے یعنی دنیا میں اسلام مذہب کیونکہ ہم تو مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہے لیکن جس کتاب کو ہم مانتے ہیں وہ کتاب چھ سو ستر سے وہ جب آئی ہاتھ میں اس کے بعد سے مانتے ہیں لیکن یہ شہر اس سے بھی بہت پہلے کا ہے یہاں کی تاریخ بہت عظیم ہے میں نے ایک شیر پڑا تھا کہ یہ مٹی زرخیز بہت ہے سر پر قض نہیں رکھتی جن کھیتوں میں سرب ہوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے اور ایک اچھا سا شیر یہ اجازہ کان کے لیے کی محبت اس طرح سے زندگی میں رنگ لائے گی کہ ہر ایک ساز میں ڈھل کرتے لیے آواز آئے گی ہمارے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان سے معذرت یہ کہ اکتر الہابادی صاحب ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے ان کے بیچ میں ہم نے کئی نام ڈال دیئے میں ان سے درخواست لگا رہا ہوں یہ وہ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب دو منٹ آپ سے گھر دکو کریں گے پہلے ایک کا دو منٹ کر دیا ہے شکریہ آسکر بھائی دسل ہمیں اس لیے آنا پڑا یہاں پر کی پروڑان جب شروع کیا تو کچھ باتیں رکھی گئی تھی شاید ہمارے بھائی ڈاکٹر سنتوش نوارتیواری جیسے موجود نہیں تھے کیونکہ ان کا سوال تھوڑا سا چھوٹا ہوگا سوال بڑا اس محفیل میں تو اس کا نیڑا کر دیں کہ سنتوش بھائی نام کوئی چھوٹا نہیں ہے نام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے جو آپ نے نام گناہے وہ سارے نام ہم لوگوں کے ذہن میں تھے لیکن ہم لوگوں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جو پروڑا ہم نے کیا اس میں ہمیں کچھ مقصود نام چھاٹنے تھے جو ہمارے قصبے سے اور اس کے بعد ارادہ یہ تھا کہ جب ہمارا پروڑام یہ اچھے سے کامیاب ہو جائے تو ہم کینویس بڑا کریں گے اور ہمارے اطراف کے جو لوگ ہیں جو بھی اس میں ہیں دو کلومیٹر چار کلومیٹر دس کلومیٹر کے دائرے میں ہم ان کو لے کر پھر ایک نیا پروڑا کریں گے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اور وہ ہے کہ نام کوئی چھوٹا نہیں ہے جو اہاں پروڑا ہونی پر ہوگا جو زندہ نہیں ہے جیسے ہمارے قصدہ شایر عبرہ صاحب نے کہا کہ ابھی ان کے پروڑا نہیں ہو سکتا تو جو ابھی زندہ ہیں کیسا آپ نے نام ایک تو لیا ایسا تو ان کو تو چھوڑا گیا ہے لیکن جو وہ رشتہ دیمہ میں ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہم ان کو بھی آہاتے میں لائیں گے ابھی صرف شروعات تھی اس لیے کوشش کی گئی کہ مجھلی شایر کا جو قصبہ تھا اس کو ہم نے چوچ کیا آئندہ آگے کیا جائے گا اکتر ایلا فادیر صاحب سے درخواست کر دی تھی وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب جو کیا وہ بہت ہے میں اس کا قائل نہیں کہ میں موجود ہوں آپ کے بیچ میں ہوں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو یاد آپ نے کی اجاز صاحب نے اپنے آپ کے ساتھ ملتے سبھی لوگوں نے میرے حساب سے انف ہے اس کے بعد کچھ کام دوسروں کے لیے بھی چھوڑے جائے وہ میں نے تیواری جی پر چھوڑ دیا تھا آپ تو بلا وجہ اس کے اس کوتگو میں آئے بہرحال اب تمام حضرات شیر سنیں اور جانے کیوں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے فیض احمد فیض کی چار لائنے ذہن میں جو کتابوں میں ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا رہتیں اور بھی ہیں وصل کی رہت کے سوا آئیے عزیز علاوہدی صاحب اپنا کلام پیش کیجئے اس کے بعد اکرم جوگپوری صاحب آپ کے اپنے شاہد موجود ہیں اور اس کے بعد جیسا آپ حضرات کا حکم ہوگا اور عجاز خان صاحب ان کے تمام ساتھی اور صدر محترم جو کہیں گے اس کے بعد وہ ہوگا بھی مائیک پر آپ کے مہمان اکتر الہوادی ساتھ محترم صدر کی اجازت سے ہزار یادی رفتگن کے انوان سے آج کا پروگرام بہت ہی کامیاب رہا میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اجاز خان صاحب کو ڈاکر سپجون شمسی صاحب کو تمام اراغین اس اسکول کے تمام اساتذہ اراغین اتنی خوبصورت مہتر سجائی اور جو لوگ گزر چکے ہیں ست ترہ سے باعث تک ان کو یاد رکھا دو قطاع پیش کرنا ہوں اس کے بعد چند شید پیش کروں گا کہ یہ جو محفل سجائی ہے تم نے یہ جو محفل سجائی ہے تم نے رسمتھی چلائی ہے تم نے یہ جو محفل سجائی ہے تم نے رسم اجازت یہ جو محفل سجائی ہے تم نے رسپ اچھی چلائی ہے تم نے گزرے لوگوں کو یاد کرنا ہے راہ ایسی دکھائی ہے تم نے گزرے لوگوں کو یاد کرنا ہے راہ ایسی دکھائی ہے تم نے ایک قطاع ملہ السلمانے وہ جن کے دم سے مہتہ ہے شہر کا موسم وہ جن کے دم سے مہتہ ہے شہر کا موسم انہی کی یاد میں ہیں نصب چھے عدد پر چم انہی کی یاد میں ہیں نصب چھے عدد پر چم اروج پر ہے کئی لوگوں سے یہ مچھلی شہر اروج پر ہے کئی لوگوں سے یہ مچھلی شہر عدب کا سر بہت موچا رہا نہیں ہوا خم عدب کا سر بہت موچا رہا نہیں ہوا خم حضرت چن شہر اور ملحظہ فرمانے غزر کے اس کے بعد تین چار شہتر انہوں سے پیش کر دوں گا مطلب ملحظہ فرمانے اختار کہ بیٹھے بیٹھے ہی تھک رہے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے ہی تھک رہے ہیں ہم عشق بن کر چھلک رہے ہیں ہم عشق بن کر چھلک رہے ہیں ہم اس کی سانسوں پر اپنا قبضہ ہے بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں صاحب کچھ آہ ہوا کرتے لیے اس کی سانسوں پر اپنا قبضہ ہے دل کی صورت دھڑک رہے ہیں ہم دل کی صورت دھڑک رہے ہیں ہم اس کی قربت میں کچھ کمی دیکھیں اس کی قربت میں کچھ کمی دیکھیں دھیرے دھیرے سرک رہے ہیں کمی دیکھیں دھیرے دھیرے سرک رہے ہیں ہم کوئی رشتہ نہیں ہے کانٹوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے کانٹوں سے ہر قدم کیوں کھٹک رہے ہیں ہم ہر قدم کیوں کھٹک رہے ہیں ہم تجربے خاص طورت چاہوں گا تجربے کچھ سنبھال کے رکھ لے تجربے کچھ سنبھال کے رکھ لے بے خودی میں جو بک رہے ہیں ہم بے خودی میں جو بک رہے ہیں ہم ایک اچھٹی نظر ادھر بھی کرو ایک اچھٹی نظر ادھر بھی کرو کس محبت سے تک رہے ہیں ہم ایک اچھٹی نظر ادھر بھی کرو کس محبت سے تک رہے ہیں ہم شاخ پر آگئے سمر اختر شاخ پر آگئے سمر اختر اب زیادہ لچک رہے ہیں ہم اب زیادہ لچک رہے ہیں ہم اجازت ہے تین چار سے ترنم سے ملاہد سے مالیں دوستی کے ہی طرف دار نظر آتے ہیں دوستی کے ہی طرف دار نظر آتے ہیں ہم گلے ملنے کو تیار نظر آتے ہیں ہم گلے ملنے کو تیار نظر آتے ہیں خواہ تو چاہوں گا کجم صاحب شیخ نہیں ہے کہ آپ وعدہ کسی سائٹ نہ کیجے گا کبھی آپ وعدہ کسی سائٹ نہ کیجے گا کبھی آپ گرتی ہوئی دیوار نظر آتے ہیں آپ گرتی ہوئی دیوار نظر آتے ہیں خواہ تو چاہوں گا حضرت کہ خود زمینوں کی حفاظت نہیں کر پائے مگر دوسرے میں سے ایک داکھ کیا ہوں گا خود زمینوں کی حفاظت نہیں کر پائے مگر آسمانوں کے زمین دار نظر آتے ہیں آسمانوں کے زمین دار نظر آتے ہیں آسمانوں کے زمین دار نظر آتے ہیں کچھ قریب آؤ تو کچھ نے کیا گنو آئے تمہیں کچھ قریب آؤ تو کچھ نے کیا گنو آئے تمہیں دور سے ہم بھی گنہگار نظر آتے ہیں کہ عید کے چاند سے ہے آپ کا رشتہ شاید عید کے چاند سے ہے آپ کا رشتہ شاید آپ بھی سال میں اکبار نظر آتے ہیں آپ بھی سال میں اکبار نظر آتے ہیں کہ اتنی شفاف سی رنگت پہ یہ کالی ظلفیں صبح میں رات کے آثار نظر آتے ہیں صبح میں رات کے آثار نظر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہی کے ایک شیر شف کو بلا دوں کہ اگر دو لفظ میں اسلام کی تاریخ لکھنی ہو اگر دو لفظ میں اسلام کی تاریخ لکھنی ہو جلی حرفوں میں اخلاق و محبت لکھ دیا جائے آئیے مائک پہ اکرم جانبوری صاحب اپنے کلام سے نوا دیئے اور اس کے بعد صدر محترم اور آج کا یہ خوبصورت سرپرگرام اپنی مندل پر پہنچے گا اکرم جانبوری صاحب مائک پر اسلام علیکم حضرات شام سے ہی مبارک بات کا سلسلہ جو شروع ہوا تو ابھی تک جاری ہے میں جناب اجاز خان صاحب اور جناب عبدالقیون سمسی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ان کے دامن میں کچھ گنجائش باقی ہو تو ہماری طرف سے بھی مبارک بات قبول فرمائے اور بہرحال بلا شبہ اس پرگرام سے اس پرگرام صرف تعریفی ہی نہیں بلکہ اگر اس کو تقلیبی بنا دیا جائے تو اور بھی جو ہے اس پرگرام کی اہمت کا اندازہ صحیح سے ہوگا صرف تعریف کر کے ہی نہ بزر جائیں بلکہ اس کی تقلیب بھی کریں اور مستقبل میں اس طرح کی پرگرام منقض بھی کرتے رہیں بہرحال یہاں استاد محترم اگرت مسلی شہری ذات کی موجود بھی ہے اور ہمارے برو جی کیسے شکرمہ جی یہاں موجود ہیں بہت سارے موشبر محضرین موجود ہیں اور قریب قریب تمام سامین جن میں اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں جن کو جانتا ہوں یہاں موجود ہیں دو تین شیر دعا کی جرخواست کرتے ہوئے عبرہ صاحب سے مطلع کے شیخ خدمت ہے کہ میں جب نبی کی مدغوث پناہ تک پہنچ گیا میں جب نبی کی مدغوث پناہ تک پہنچ گیا ہر لفظ میری فکرے رسا تک پہنچ گیا ہر لفظ میری فکرے رسا تک پہنچ گیا اور یہ بھی مطلع دیکھیں گے کہ اسرہ کی رات بز میں جنا تک پہنچ گیا اسرہ کی رات بز میں جنا تک پہنچ گیا مہمان بن کے کوئی خدا تک پہنچ گیا اسرہ کی رات بز میں جنا تک پہنچ گیا مہمان بن کے کوئی خدا تک پہنچ گیا اور پیشِ نظر ہے گمدِ خضرہ رسول کا پیشِ نظر ہے گمدِ خضرہ رسول کا بیمارِ اس پر اپنی دعا تک پہنچ گیا پیشِ نظر ہے گمدِ خضرہ رسول کا بیمارِ اس پر اپنی دعا تک پہنچ گیا اور ہر ایک سمت موت کا منظر ہے بدر میں ہر ایک سمت موت کا منظر ہے بدر میں لگتا ہے ظلم اپنی صدا تک پہنچ گیا لگتا ہے ظلم اپنی صدا تک پہنچ گیا اور دو ایک مطلع ایک شیر مطلع 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 مچلی شہری زہاگ یا ان کے جیسے تمام اسالتہ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے یہ مطلع پیشِ حدمت ہے کہ آپ روئے بلو بلدار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں اور آپ سے پاتے ہی کچھ آپ کو دیتے ہیں دعا یہ دکھاری بڑے خوددار نظر آتے ہیں یہ دکھاری بڑے خوددار نظر آتے ہیں اور ایک مطلع یہ دکھاری بڑے خوددار نظر آتے ہیں مطلع یوں ہے یہ کہ وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یعنی خوددو بدلنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یعنی خوددو بدلنا پڑتا ہے اور بن کے صورت بھی ہم نے دیکھ لیا شام ہونے پہ ڈھلنا پڑتا ہے بن کے صورت کی ہم نے دیکھ لیا شام ہونے پہ ڈھلنا پڑتا ہے بن کے صورت کی ہم نے دیکھ لیا آج کے پوراں کے تعلق سے بطور قاس مطلب یوں ہے کہ جب دن کو چھونے لگتی ہے ماضی کی تاستہ محفل سجانے لگتا ہے احساس رفتگاں محفل سجانے لگتا ہے احساس رفتگاں اور اس کا شمار چاند ستاروں سے پوچھئے اس کا شمار چاند ستاروں سے پوچھئے زیر زمین دکھن ہوئے کتنے آسمہ زیر زمین دکھن ہوئے کتنے آسمہ اور یہ شیر محفل سجانے لگتا ہے 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 اور روشن ہے ان کے نام سے تاریخ کا نصیب روشن ہے ان کے نام سے تاریخ کا نصیب لفظوں سے جو بنا گئے لفظوں سے جو بنا گئے پاٹی تہتشان لفظوں سے جو بنا کر گئے پاٹی تہتشان اور لگتا ہے یہ غزل کی نظاقت کا عقص ہے وتوانا خاصی ہے شهاید زمین کہ لگتا ہے یہ غزل کی نظاقت کا عقص ہے جس دن بلو کو چھوم کے اٹھتی ہیں ٹپلیاں جس ان پھلوں کو چھوم کے اُڑتی ہے دکلیاں اور ہے دردے دل مطائر دیافت بنا ہوا ہے دردے دل مطائر دیافت بنا ہوا مہمہ کسی کی یاد ہے آنسو ہے میزبا مہمہ کسی کی یاد ہے آنسو ہے میزبا اور بہت شیروں کو کم کرتے ہوئے مقتے بھی آ جاتے ہیں کہ اکرم ضرور نکلے گی علم و عدد کی بات اکرم ضرور نکلے گی علم و عدد کی بات جب جب ہی بسلی شہد کا ہوگا کہنی بیا بہت بہت کیا کہنا بہت خوب اپیات نے سمات کیا اکرم جون پوری صاحب کو برگرام آخری مندل میں ہے لیکن اس کو ختم کرنے کی بات نہ کہیں گلتا بھی کرنے کی بات ہوگی اور وہ کریں گے آج کے سدر مہترہ مدار آفیق صاحب کی خوبصورت نظامت کے لیے چار مشرے چار مشرے سنیے گا اور اس بیچ مدار آفیق صاحب کو بلدستہ بیٹر دے میں ڈائیٹر آف ملک آفیق صاحب کی خوبصورت نظامت کے لیے چاہتا ہوں گا کہ خونے جگر میں لپٹے ہیں جذبات کی دیلوں ہونے لگی ہے عشقوں کی برسات کی دیلوں خونے جگر میں لپٹے ہیں جذبات کی دیلوں ہونے لگی ہے عشقوں کی برسات کی دیلوں ہر سمت نفرتوں کی گھٹا چھائی ہوئی ہے اچھے نہیں ہے ملک کے حراب ملو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور انہوں نے جو خدمات پیش کی ان کا اعتراف کرتے ہیں آج ان کو سدارت پیش کی گئی اور انہوں نے اسے قبول کیا یہ ان کی مہربانی رہی ہے ان کی بہت بطری ان سے درخواست کرنا ہوں کی وہ آئے اور آج کے اس پروگرام کے لیے اپنے تاصلات پیش کریں اور ساتھ میں اس کے ختم کرنے کا اعلان بھی آئیے آج کے اتھیک جناب یوگین ناد بھٹا جی ساتھ ساتھ میں میں اپنے سامان ساتھیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے اپسٹیت ہونے کے لیے انہیں دھنیوار کے اپس کرتا ہوں ساتھی ساتھ اس کارٹروں کے آئے لیے اپسٹیت ہونے کے لیے اس پروگرام میں اپسٹیت ہونے کے لیے چونکہ یہ مرشلی شہر کا خاص ایک ایسا پروگرام تھا جس میں مرشلی شہر کے علم کے لیے مرشلی شہر کے نیواسیوں کے لیے جنہوں نے کارک لیا چاہے وہ ڈاکٹر بھولچن گتہ رہے ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ماتا پساتھی رہے ہوں چاہے وہ ڈاکٹر رحمت دولا رہے ہوں یوسف پورشی صاحب رہے ہوں یا انہیں سبھی لوگ ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ہی ہم یہاں پر اکٹر ہوئے تھے ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم گجر ایک بیس سمجھت لوگوں کو اپنی سردھا سمن ارپیت کرنے کے لیے کہ یہاں پر اکٹر ہوئے ہیں اور ہم ایسے تمام لوگوں کو اپنے سردھا سمن ارپیت کرتے ہیں ان کو سردھانگل دیتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہم تمام لوگوں کے لیے اس طرح سے ایک پروگرام یا کارکرم بنا کر کے لے آئیں گے جس میں مرسلی شاہر کے لیے سمجھت اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک کارکرم ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی اس کارکرم کو میں یہاں ہی پر سمات بھوشت کرنے کی اجازت دیتا ہوں دھنے والے اب اجاز خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج کی اپنے دیکھنے کو اور پستار شاہری بلک 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 شاہری صاحب کو مومنٹو اور دیتے ہوئے اور ان کو شاہر پیش کرتے ہوئے ان کو بیدہ کریں آئیے لوگیں گتا بلک 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 شاہری صاحب اسی لیے تو اب بندیا جا رہا ہے بلک 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 بل موسیقی 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 تو قیوم صاحب کے والد ہیں اور ہم لوگوں کے بھدر گئے آپ کے لیے ایک بھوکے آپ کو پیش کیا جارہا ہے یہ آپ کی خدمات کا آپ کی محبتوں کا احساس ہے آئیے اور اپنا لوگوں کی محبتیں حصول کیجئے عجاز خان صاحب لائل بندر کی ڈائریکٹر جیئرمین میں بہت مبارک بات دیتا ہوں آج کی مبارک کی اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھائی آج کے لیے یہی سہران سے جاتا ہے اور یہی سے یہ مبارک ساتھ اگر بہتر کی جاتا ساتھ ہوتا ہے آپ کو پیش کی مبارک کی آپ کو پیش کی مبارک کی آپ کو پیش کی مبارک کی